ہاں میں اپنے جو گاؤں کے مخیر حضرات ہیں ان سے بھی درخواست یہی کروں گا کہ اگر آپ کسی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے ٹکٹیں ضرور کھٹی دیں تاکہ وہ آپ کے سیشن کی ارننگ میں شامل ہو اور نوجوان جو ہے ہمارے ماشاءاللہ بہت اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سیشن کے معاملے میں وہ پرجوش ہیں پوچھتے ہیں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان سے میں درخواست یہ کروں گا کہ ٹائم نکال کر عثمان یوسف صاحب سے مل کر کوئی ارنگ کریں سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے شہر دوستو ہم منڈی رحمشاہ ریلوے سٹیشن پر موجود ہیں اور پچھلے دنوں ہمارے چینل پر یہ ویڈیو نشر کی گئی کہ اہلیانے گاؤں نے کس طرح افسرانے بالا تک اپنی آواز پہنچا کر اس جو تاریخی ریلوے سٹیشن کے سٹاب کو دوبارہ منظور کروایا تو اب اس وقت موجود ہیں رانہ ارشاد صاحب وہ سماجی کارکن ہیں اور گاؤں کی بہتری کے لیے ہمیشہ سے ہی سرگرم رہتے ہیں تو آج ہم ان سے بات کریں گے اور ریلوے سٹیشن کے سٹاب کی بحالی کے بارے میں ان سے گفتگو کریں گے اور گاؤں کے لوگوں کے لیے جو پیغام دینا چاہیں گے وہ بھی ان سے جانیں گے اسلام علیکم رانہ صاحب جناب کیا حال چالیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے دنوں جو ریلوے سٹیشن کی بحالی کے لیے افسرانے والا سے بات کی یہ مسئلہ کیا ہے اور کیوں بارہا اس کو بند کر دیا جاتا ہے باندھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جتنی میک میں کوئی ارننگ کی ضرورت ہے وہ مطلوبہ ارننگ نہیں ہو رہی اصل بات یہ ہے اور اکثر جو دوست ہیں ہمارے اہل گاؤں اہل علاقہ دوسرے چکو کے وہ بھی ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ سٹاپ گڑی کا ہونا چاہیے تاکہ ہم مستفیض ہوں جب سٹاپ ہو جاتا ہے پھر لوگ دلچسپی نہیں لیتے آتے نہیں جاتے تقریباً ڈیڑھ سو دو سو کے قریب جو ہینس سروے کے مطابق لوگ یہاں سے مقامی لوگ گاؤں کے وہ سفر کرتے ہیں جڑا والا جانے والے شیخ پورا جانے والے لاہور جانے والے ان میں سے کوئی ایک دو پرسنٹ ہیں جو فودگی پہ جانے ہیں ان کا ٹیم پہ جانا ضروری ہے یا کوئی آفیس میں جانے والے ان کا جانا ضروری ہے عدالت میں تاریخ والے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹرین پہ سفر کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اور یہ آخری موقع ہے جو ہم نے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو آرننگ ہے وہ ساٹھ ہزار ایک ماہ کی ہونی چاہیے تو اگر ہم اندازہ لگائیں سابقہ ریکارڈ کے مطابق تو کتنی تقریباً ہو جاتی آرننگ تقریباً تیس پینتیس ہزار پہلے ہوتی رہی ایک سال پہلے لیکن اب پانچے دن ہوگے سٹاب ہوئے ابھی تک لوگوں کی دلچسپی نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے کہ یہ اسٹیشن دوبارہ بند نہ ہو جائے میری عوام و ناس سے دوستوں سے اہل گاؤں سے اہل علاقہ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں ضرورت کو سمجھتے ہیں پھر ضرورت ٹرین میں سفر کریں بسوں اور ویگنوں کا جو سفر ہے وہ انتہائی عذیتناک ہے بچوں کو جگہ نہیں ملتی اور جو بزرگ ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے جب وہ اترتے ہیں اس وقت بہت بیانک طریقے سے کئی ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں یہاں پر گاؤں میں تو اتارتے ہیں دھکا دے دیتے ہیں اس لئے اگر پور سکون سفر آپ اچھے شہری ہیں ہمارے اور اچھے محول میں سفر کرنا چاہتے ہیں ہم نے اپنے علاقہ کے لئے یہ بھی کہا کہ ٹرین کی جو کوچز ہیں بوگی ہیں وہ کم ہیں ان کو بڑھایا جائے اور وہ نے وعدہ بھی کیا کہ ہم انشاءاللہ ایک دو بوگی اور لگا دیں گے سار سار ارننگ کے بارے میں آپ اہلیان گاؤں کو کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ کس طرح ہم جو بڑی نعمت ہے ہمارے گاؤں کے لئے تو اس کو کس طرح ہم بحال رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہی گزارش کروں گا کہ لوگ اس طرف ٹرین کا سفر کریں تاکہ جو مطلوبہ ٹارگیٹ وہ زیادہ نہیں ہے اتنے علاقے کے لئے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ساٹھ سے ستر گاؤں جو ہیں اس اسٹیشن کو لنک کرتے ہیں لوگ مستفیض ہوتے ہیں لیکن اگر پچیس سواری بھی ڈیلی سفر کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک لاہ کے قریب جو ہے وہ مہانہ ارننگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی کوئی جو کلیکشن وغیرہ کا ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ لوگوں کے جو مخیر حضرات سے تاون کی اپیل بھی کرنا چاہتے ہیں ہاں میں اپنے جو گاؤں کے مخیر حضرات ہیں ان سے بھی درخواست یہی کروں گا کہ اگر آپ کسی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے ٹکٹیں ضرور کھٹی دیں تاکہ وہ آپ کے سیشن کی ارننگ میں شامل ہو اور نوجوان جو ہے ہمارے ما شاءاللہ بہت اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سیشن کے معاملے میں وہ پرجوش ہیں پوچھتے ہیں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان سے میں درخواست یہ کروں گا کہ ٹائم نکال کر عثمان یوسف صاحب سے مل کر کوئی ارننگ کریں ہم تو کچھ مصروف ہیں میک میں ایک ہی ذمہ داریاں ہیں وہی نبانا ہوتی ہے ڈیوٹی بھی دینا ہوتی ہے لیکن ہم ہیں نوجوانوں کے ساتھ اگر سفر شروع ہو جائے تو سب سے بہتر ہے ورنہ اگر سیشن کو بچانا ہے ہر گار سے چار سو پانچ سو ہزار رپے کی اگر ٹکٹیں خریدی جائیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ایک مہمان آ جائے ہزار رپے لگ جاتا ہے تو یہی سمجھے کہ ایک مہمان ہی آیا ہے تو ہم اسٹیشن کو بچانے کے لئے ہمارا یہ اسٹیشن ہمارا مہمان ہے اور اس مہمان سے ہم نے مستفیض ہونا ہے اس وقت ہے رحم شاہ کے ایک بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اس ریلوے سٹیشن کی کچھ تاریخ بھی جانیں گے اور اس کی جو لوگوں کے تاثرات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنی جو ہے وہ اہمیت کا حامل یہ ریلوے سٹیشن ہے اور مسافروں کے لئے کیا پہ گام دیتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم سلام سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام حجی محمد رمضان ہے حجی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر تقریبین 71 سال کے قریب ہے دو مہینے کم ہوں گے آپ نے یہ ریلوے سٹیشن بنتا دیکھا ہوگا یہ سٹیشن ہم نے پلیٹ فارم ہے یہ ہم نے اپنے مدد آپ کے تحت بنایا تھا کیونکہ افیسروں نے کہا تھا جب یہ بنا لو دس فٹ مٹی ڈالی تھی اس زمانے میں اس کے اوپر یہ سارے کا سارا اس پر اینٹ بجری جتنا سکتا دکھائیں جی کیمروے میں بھی دکھا دیں کس طرح بنایا کون سب نیا تھا تو یہ ہم سروں پر اٹھا کے چھوٹے بچے ہم بھی ساتھ لگے بلکہ یہاں تک کہ عورتوں نے بھی اس میں کام کیا یہ بہت اہمیت کا سٹیشن ہے اور علاقے میں اپنی نویت کا یہ وحادی اس وقت تھا اس کا بن جانا یعنی نہیت عجیب بات تھی تو اس کا یہ پلیٹ فارم ابھی ہم نے دس سال بارہ سال پہلے اس کی نکامی کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب اس کی ارننگ ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لئے کچھ وقت درکار ہوتا ہے وقت ہمیں دیتے ہیں ایک مہینے کا کبھی صاحب افیسط تو اچھے ہیں جو آئے تھے ابھی بھی سپیشل ٹرین پر ہم نے ان سے بات چیت کی تو ان کا نام تو یاد نہیں ڈی ایس صاحب کون تھے وہ بہت نہیت انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کوپریشن کیا جیسا افسروں کو کرنا چاہیئے تھا اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور بات ہماری سنی اور اس کے اوپر پھر بحال کر دیا لیکن انہوں نے سخت شرط یہ رکھی کہ ساٹھ ہزار رپیہ اس کا یہ تو اگر سوشل ویل فیر کے طریقے پر بھی یہ چلتی ہیں لوگوں دنیا میں ٹرین اس سے منافع کمانا مقصد نہیں ہوتا لیکن اس قدر بھی نہ ہو کہ حکومت کی محشت ہے وہ ہی ختم ہو جائے یعنی اتنا بھی اس کے اندر نہیں وہ رکھتے تھوڑا بہت اگر فرق پڑتا بھی ہے تو ایک ویل فیر کا دارہ ہماری حکومت کو بھی چاہیے اور افسران بالا کو بھی اگر اس کی آمدن اس کی شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی تمہارا سٹاپ باندھ ہے بڑی مشکل سے لوگوں کو جا کے ہم گوہوں میں جاتے ہیں دوسروں میں جا جا کے وہاں پہ ہم اعلان کرتے ہیں سپیکروں پر فردل فردل بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمیں تو اس کی قدر ہے میں خود اس وقت آٹھ سال کا ہوں گا آٹھ دس سال کا تو میں پیالی میں مٹی دے کے آیا کرتا تھا میری ماں وہاں بیٹھ کے خورپی سے ڈالتی تھی حالان کہ ہمارے ہاں پردے کا بڑا سخت نظام ہے راجبوت لوگ ہیں یہ سارے تو مٹی کی وہ پیالی تھا اس میں مجھے دیتی تھی میں آتی ایک میرے بہن تھی تو ہم نے یہ اتنی مشکل سے اس وقت بنایا تھا آپ دیکھ لیں اس پر گورنمنٹ کا کوئی پیسہ نہیں خرچ تو اب لوگ جو ہیں وہ اس طرف بہت کام آتے ہیں سفر نہیں کرتے خاص طور پر اپنوں سے بھی شکوہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود نہیں سفر کرتے تو سیکھڑوں لوگ یہاں سے جاتے ہیں آتے ہیں لیکن ان کے لئے کیا پیغام ہے ہماری بھی گلتی تو ہے لیکن زیادہ ریلوے کی اس لیے ہے کہ اس کا ٹائمنگ جو ہے وہ نہیں کسی کام کا ہوتا آٹھ بجے گاڑی کا ٹائم ہوتا گیارہ بجے آ رہی ہے چار بجے آ رہی ہے شام کو تو یہ اگر حکومت کچھ کوشش کرے شیخ رشید صاحب اس کے مطلق کر تو بہت کچھ رہے ہیں لیکن اس لیول پہ بھی کام نہیں گیا جس طرح کے دوسرے ممالک میں ہے ہم دیکھتے ہیں تو یہ پڑوسی ملک ہی ہے انڈیا اس کے اندر بھی بہت امپروومنٹ ہوئی ہے اس کی یہ ٹائمنگ کے بارے میں تو یہ ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کو یہ اسی لیے لوگ اس سے نہ کتراتے ہیں سفر سے کہ اس کا ٹائمنگ نہیں ہے بہترین سواری ہے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں میری آپ لوگوں سے اپیل عوام الناس سے جتنے بھی ہمارے یہ دہات ہیں دس بیس تیس اس کے ایریے میں پچاس آتے ہیں ہم جا کے بھی کہیں گے اور اس پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں آئیں اور ٹکٹ خرید دیں بہترین سفر ہے سمان رکھنے کی بچوں کی سارا سہولت ہے وہ دوسرے میں تو انسان ہاتھ سے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں لیکن یہ بہت آرام دے سفر ہے جہاز سے بہتر میں تو پوری زندگی اس میں سفر کیا ہے تو میں نے تو اس کو جہاز سے بھی بہتر پایا ہے پرسکون سفر کے لیے اور اتنی اچھی نعمت کی قدر کرنی چاہیے بلکل بزرگوں نے جس طرح ہمیں بتایا کہ کتنی محنت اور مشکت کے بعد یہ سٹیشن قائم کیا گیا تھا اور جس ولولے کے ساتھ اس نعمت کو حاصل کیا گیا تھا اب ضرورت ہے کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بزرگوں کے اس دیئے گئے تحفے کی قدر کریں اور اس کو سنبھال رکھیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور کیمرو مین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ